تو کہانی کی شروعات میں ایک روین کی ایک جگہ کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر میکولا نام کا ایک آدمی چھوٹی سی جھوپنی میں اپنی بی بی کے ساتھ رہتا تھا دونوں اپنی زندگی میں بہت خوش تھے میکولا کی بی بی آرٹس ڈرائنگ کیا کرتی تھی وہ لکڑی کو تراش کر چیزیں بنایا کرتی تھی وہ لکڑی کا فرشتہ بنا کر میکولا کی باجو پر بھاند دیتی ہے میکولا پاس والے سکول میں میف پڑھایا کرتا تھا وہ اپنی سائیکل سے بچوں کو پڑھانے جاتا تھا میکولا کے گھر میں کوئی بھی الیکٹرونک چیز نہیں تھی اس لئے وہ سکول میں جب بھی فری ہوتا تو ٹی بی پر خبریں سنا کرتا تھا ایسے ہی ایک دن وہ ٹی بی پر خبر سنتا ہے کہ ریشیا کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور ریشیا یکرین پر کھملہ کر کے اسے اپنے کبجے میں کرنا چاہتا ہے اب یہ خبر سن کے میکولا اپنی کلاس میں بچوں کو پڑھانے چلا جاتا ہے جہاں وہ بڑے پیار سے بچوں کو پڑھایا کرتا تھا پر اس کی کلاس میں ایک بدماش لڑکا تھا جو میکولا کو بلکل پسند نہیں کرتا تھا وہ ہر وقت انہی رادوں میں رہتا تھا کہ میکولا کو سکول سے کیسے باہر نکالا جائے پر اس نے کبھی بھی اس لڑکے کی حرکتوں کا گستہ نہیں کیا تھا ایک دن میکولا جب سکول میں پڑھانے جا رہا تھا تو رستے میں کچھ سولجر فوجیوں کو دیکھتا ہے جن پر وہ زیادہ دھیان تو نہیں دیتا اور سکول چلا جاتا ہے پر جیسے بھے سکول میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے سارا سکول کھالی پڑھاتا تب ہی بھے ٹی وی پر نیوز سنتا ہے کہ ریشن آرمی یکرین میں گھس چکی ہے اور یہاں پر کبجہ کرنا چاہتی ہے اب میکولا کو سمجھاتا ہے کہ اس نے جو رستے میں فوجی دیکھے تھے وہ ریشیا کے ہی تھے پورے معاملے کو دیکھتے ہی وہ جلدی سے اپنے گھر کی طرف بھاگتا ہے کیونکہ اس کی بی بی گھر پر اکیلی تھی مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی وہ گھر پر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ریشن فوجی اس کی بی بی کو مار رہے تھے اور جب میکولا اپنی بی بی کو بچانے کی کوشش کرتا ہے تو فوجی اسے بھی پکڑ کر مارنے لگتے ہیں میکولا ان سے کہتا ہے کہ پلیس میری بی بی کو مت مارو وہ ماں بنے والی ہے پر وہ کچھ بھی نہیں سنتے وہ اس کے گھر کو آگ لگا کر جانے لگتے ہیں اپنی گھر کو چلتا دیکھ اس کی بی بی جیسے ہی اٹھ کر فوجیوں کو پتھر مارنے لگتی ہے تو ایک ریشن فوجی اس پر گولی چلا دیتا ہے جس کی وجہ سے میکولا کی بی بی مر جاتی ہے میکولا اپنی بی بی کی لاش کے پاس پیٹ کر جور جور سے روتا ہے تب ہی دو ایک رین کے فوجی آتے ہیں وہ اس کی پہچان کرنے کے بعد اس کی بی بی کی موت پر بہت افسوس کر رہے تھے اور اس کی بی بی کے لئے خبر پہت کر میکولا کو کہتے ہیں کہ وہ اپنی بی بی کو یہاں دفن کر دیں میکولا اپنی بی بی کو دفنا کر اپنے گھر کی طرف دیکھ رہا تھا ریشن فوجیوں نے اس کی بی بی کو مار دیا تھا اور اس کے گھر کو جلا دیا تھا اب وہ بدلے کی آگ میں جل رہا تھا وہ ریشن فوج سے بدلہ لینا چاہتا تھا اس لئے وہ ایکرین کے فوج کو کہتا ہے کہ پلیس مجھے آرمی میں شامل کر لے میں بھی فوجی بننا چاہتا ہوں یا سن کر فوجی میں ایکولا کو اپنے ساتھ لے گئے پر وہ جانے سے پہلے لکڑی کا فریشتہ اپنے ساتھ لگ لیتا ہے جو اس کی بی بی نے اس کے حفاظت کے لئے بنایا تھا جب وہ بیس میں آتے ہیں تو یہاں کمانڈر آرمی میں شامل نہیں کرتا وہ کہتے ہیں کہ کیا بتایا کہ کوئی جاسوس ہو سکتا ہے پر میں ایکولا کمانڈر کو بتاتا ہے کہ ریشیا کی فوج نے میری آنکھوں کے سامنے میرے گھر کو جلا دیا اور میری بی بی کو مار دیا اس لئے میرے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں ہے میں ریشیا کی فوج کو مار کر ہی سکون کی سانس لوں گا میں اپنے ملک کو بچاؤں با تاکہ ریشیا کی فوج یہاں پر آ کر کسی اور گھر کو نہ اجار سکے سن کر کمانڈر میکولا کو فوج میں سامل کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اس کی ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے میکولا بندوق کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا جہاں سب لوگ بندوق اسیمبل کر رہے تھے ان کے حصوں کو جوڑ رہے تھے میکولا ان کے سامنے سب سے زیادہ دیر میں بندوق کو اسیمبل کرتا ہے جس سے سبھی فوجیوں کو یہ لگتا ہے کہ میکولا کبھی بھی اچھا فوجی نہیں بن پائے گا مگر میکولا اپنی ساری جان پریکٹس پر لگا رہا تھا تاکہ وہ اچھے سے اچھا فوجی بن سکے ایک دن ایسے ہی جب ٹریننگ کر رہا تھا تو اپنے سینئر سے کہتا ہے کہ مجھے میکولا کہہ کر مت بلائیں مجھے ریوین کہیں سبھی سینئر اس پر ہسنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک خوفیہ نام ایسے ہی کسی کو نہیں مل جاتا اس کے لئے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے اب میکولا پوری جان سے ٹریننگ کر رہا تھا جب رات کو سبھی سپاہی سو رہے ہوتے تھے تو میکولا اپنی پریکٹس کرتا رہتا تھا ایک دن کمانڈر سب سے کہتا ہے کہ ہمارے پاس سنائپر نسانے باج کی کمی ہیں کون ہے جو تم میں سے سنائپر بنا چاہتا ہے ان میں سے بہت کم تھے جو اپنا ہاتھ اوپر کرتے ہیں ان میں سے میکولا بھی تھا جو اپنا ہاتھ اوپر کرتا ہے سبھی اسے دیکھ کر ہس رہے تھے کمانڈر اسے کہتا ہے کہ تمہیں تو بندوق بھی صحیح سے اسیمبل نہیں کرنی آتی تم کیا سنائپر بنوگے میکولا کہتا ہے کہ میں ایک اچھا سنائپر بن سکتا ہوں آپ میرا کوئی بھی ٹیسٹ لے سکتے ہو کمانڈر اس کا ٹیسٹ لیتے ہوئے کہتا ہے کہ تم کو صرف بیس سیکنڈ میں ہی اس بندوق کو اسیمبل کرنا ہوگا میکولا اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر بندوق کو اسیمبل کرنا شروع کرتا ہے اور صرف بیس سیکنڈ میں ہی بندوق کو اسیمبل کر دیتا ہے یہ دیکھ کر سب بہت حیران رہ جاتے ہیں جو لوگ پہلے اس پر ہس رہے تھے اس کے لئے تالیاں بجا رہے تھے اس کے بعد میکولا کی سنائپر کی ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے وہ جی جیان لگا کر سنائپر کی ٹریننگ کر رہا تھا وہ دن بھی آ گیا تھا جب سبھی سنائپر کو بندوق دی جاتی ہے جہاں پر سبھی کو اچھے موڈل کی بندوق دی جا رہی تھی وہیں پر میکولا کو پرانی بندوق دی جاتی ہے جو صحیح سے کام بھی نہیں کرتی ہے جب میں کولا اپنے سینئر سے کہتا ہے کہ مجھے بھی نئی بندوق چاہیے تو اس کا سینئر سے غصے سے جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ پہلے تمہیں خود کو ثابت کرنا ہوگا کہ تمہیں ایک اچھے سنائپر ہو تبھی تمہیں بندوق دی جائے گی اب سب کی ٹریننگ شروع ہو گئی تھی ان کا سینئر ان سے کہتا ہے کہ جب تم اپنا نشانہ لگا رہے ہوگے تو تمہیں چاہے کوئی بھی پرشانی آئے تم اپنے ٹارگٹ سے نہیں ہلوگے اور اپنا ٹارگٹ پر پورا دھیان لگا کر نشانہ لگا ہوگے سینئر سب کے پاس باری باری جاتا ہے اور سب کے پاس گولیاں چلاتا ہے جو بھی سنائپر گولی چلنے کے ڈر سے جرہ سا ہلتا ہے اسے ٹریننگ سے باہر کر دیا گیا تھا جب سینئر میکولا کے پاس جا کر گولی چلاتا ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ جرہ سا بھی نہیں ہلا تھا جب وہ اپنے ٹارگٹ پر نشانہ لگا رہا تھا تو تب ہی سینئر اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تم اپنے ٹارگٹ کو صرف ایک بار ہی دیکھ سکتے ہو اور اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ رکھ دیتا ہے جب میکولا نشانہ لگاتا ہے تو اس کا نشانہ چوک جاتا ہے مگر سب جانتے ہیں کہ اگر میکولا وہ نئے بندوق دی جاتی اور اس کے آنکھوں کے سامنے کچھ نہیں آتا تو اس کا نشانہ لگ جاتا رات کو سنائپرز کا نائٹ سوٹ ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں رات کے اندھیرے میں اپنے ٹارگٹ کو دیکھ کر ان پر نشانہ لگانا تھا سینئر دوارہ فیر گن کو چلا کر ایک بار سب کو ان کا ٹارگٹ دکھایا جاتا ہے سب نشانہ لگاتے ہیں پر میکولا نشانہ نہیں لگاتا وہ اپنے دماغ میں فانسلے کو دیکھ کر ٹارگٹ کا اندازہ لگا کر پھر نشانہ لگاتا ہے اور اس کا نشانہ بلکل صحیح لگ جاتا ہے جو آج تک کسی نے نہیں کیا تھا وہ میکولا نے کر دکھایا تھا آج سب کا ریجلٹ آ چکا تھا سینئر میکولا کو سلیوٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم پاس ہو چکے ہو جس کے بعد کرنل میکولا کو کہتا ہے کہ اپنا سبھی جروری سمان پیک کر لو تمہیں ایک جروری مشن پر جانا ہے میکولا کا پہلا مشن یہ تھا کہ پاس کے چیک پوائنٹ پر ریشن آرمی نے کبجہ کیا ہوا تھا جس کو انہوں نے ان سے چھڑوانا تھا میکولا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس جگہ پر پہنچتا ہے سب کو ایک تارگٹ دیا گیا تھا سبھی اپنی اپنی پوزیشن لے لیتے ہیں جہاں پر بیٹھ کر انہوں نے نشانہ لگانا تھا جب یہ ان پر نشانہ لگانے والے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک گاڑی چیک پوائنٹ کی طرف آ رہی تھی کرنل سب کو گولی چلانے سے منع کرتا ہے وہی پر ریشن آرمی گاڑی کو روک لیتی ہے جس میں ایک کپل کہیں جا رہا تھا ریشن آرمی نے ان کا پاسپورٹ لے لیا تھا اور انہیں کافی بری طرح مارنے لگتے ہیں یہ دیکھ کر کرنل سبی سنائپرز کو شوٹ کرنے کو کہتا ہے اور ایک ہی جھٹکے میں سبی سنائپرز ریشن آرمی کو مار گراتے ہیں ان کا پہلا مشن پورا ہو گیا تھا اور سبھی خوشی خوشی اپنے بیس پر واپس آ گئے تھے جب میکولا اپنے ساتھیوں کو دیکھتا ہے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ سب دوسرے مشن پر گئے ہیں اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس مشن پر اس کے بہت سے ساتھی مارے گئے ہیں اور ان سب کو ایک ہی ریشن سنائپر نے مارا ہے جو کہ ریشن آرمی کا سب سے بہترین سنائپر ہے کچھ دن کے بعد ان کا دوسرا مشن شروع ہو جاتا ہے یہ سب اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ریشن آرمی کبجہ کرنے والی تھی سب سے پہلے میکولا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہر جگہ پر بومب لگا دیتا ہے اور پھر گھاس میں چپ کر ریشن آرمی کے آنے کا انتجار کرنے لگتا ہے کچھ وقت کے بعد ریشن آرمی ادھر آنے لگتی ہے تب ہی میکولا دیکھتا ہے کہ ریشن آرمی میں میکولا کا ایک سٹوڈنٹ پی تھا جو سکول میں اسے بہت پرشان کیا کرتا تھا یہ وہ ہی بدماش لڑکا تھا اور اب وہ ریشن آرمی میں سامل ہو چکا تھا جیسے ہی کرنل انہیں شوٹ کرنے کو کہتا ہے میکولا تھوڑا گھبرا گیا تھا کیونکہ وہ اپنے سٹوڈنٹ کو مارنا نہیں چاہتا تھا پر پھر بھی وہ اپنے جذبات سائیڈ میں رکھ کے گولی بانگ والی جگہ پر مار دیتا ہے جس سے بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور سبھی ریشن فوجی مارے جاتے ہیں بعد میں کرنل جب میکولا کے پاس آتا ہے تو پوچھتا ہے کہ تم کیا سوچ رہے تھے میکولا بتاتا ہے کہ ان ریشن فوجیوں میں میرا ایک سٹوڈنٹ بھی تھا کرنل کہتا ہے کہ یہ اس لڑکے نے چلا تھا کہ وہ گرداروں میں شامل ہو گیا اس لئے تمہیں اس کے لئے برا ماننے کی جرورت نہیں ہے اس کے بعد وہ واپس بیس پر آ چکے تھے کرنل اپنا زیادہ تر وقت میکولا کے ساتھ ہی گجارتا تھا کیونکہ اب کرنل کو میکولا پر پوری طرح سے بھروسہ ہو گیا تھا کرنل میکولا کو بتاتا ہے کہ میری دو بیٹیاں ہیں اور انہیں نہیں پتا کہ میں آرمی میں کرنل ہوں انہیں میں یہ کہہ کر آیا ہوں کہ میں بہت بڑا بیجنس کرتا ہوں اور میری بیوی نے بھی میری بیٹیوں کو نہیں بتایا یا سننکر میکولا کرنل کو اپنی بیوی کی آخری نشانی دکھاتا ہوا بہت اداس ہو جاتا ہے اب اس کے بعد وہ پھر سے اپنے اگلے مشن پر نکل پڑتے ہیں یہ لڑائی کافی بڑی تھی سبھی سنائپرز چھپنے کے لیے گیری کھائک ہوتے ہیں اس میں اپنی اپنی پوزیشن لے لیتے ہیں یہ یہاں اس لئے آئے تھے کیونکہ انہیں پتا چل چکا تھا کہ ریشیا کے کچھ فوجی یہاں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں یہاں پر کرنل بھی میری بیوی کے ساتھ تھے تب ہی یہاں پر میری بیوی دیکھتا ہے کہ ان میں وہ فوجی بھی تھا جس نے اس کی بیوی پر گولی چلائی تھی وہ میکولا کے بالکل نشانے پر تھا میکولا کرنل سے پوچھتا ہے کہ کیا میں اس پر گولی چلا سکتا ہوں کرنل کہتا ہے کہ نہیں میکولا پھر سے پوچھتا ہے کیا میں اس پر گولی چلا سکتا ہوں کیونکہ وہ اپنی بیوی کا بزلہ لینا چاہتا تھا اور میکولا اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پاتا اور وہ گولی چلا دیتا ہے پر اس کے بعد ریشن آرمی کو ان کا پتا چل چکا تھا کرنل میکولا کو کہتا ہے کہ یہ تم نے کیا کیا تبھی ایک سنائپر کرنل پر شوٹ کر کر اسے مار دیتا ہے سبھی ریشن فوجی ان پر باؤں فیکنے لگ جاتے ہیں میکولا کرنل کی لاز کو بیس پر لے آیا تھا پر بہت زیادہ دکھی تھا کیونکہ اس کی گلتی کی وجہ سے کرنل مارا جا چکا تھا میکولا نے اب یہ قسم کھا لی تھی کہ وہ اس سنائپر کو کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لائے گا اور کرنل کی موت کا بدلہ لے گا اس لئے وہ اگلے مشن پر اکیلا ہی نکل جاتا ہے اس کو سنائپر کی جگہ کے بارے میں بھی پتا چل جاتا ہے وہ اپنے ٹارگٹ کو فکس کر کے ایک سنائپر کو مار گراتا ہے پر وہاں ایک سنائپر میکولا پر گولی چلا دیتا ہے جس سے وہ جکمی ہو جاتا ہے لیکن اس سنائپر کو بھی میکولا نے مار گرائیا میکولا جکمی تھا اس لئے وہ کوف کے جگہ پر جا کر اپنے جکم کے ٹھیک ہونے کا انتجار کرتا ہے تب ہی اسے اپنے ہیڈ کی کول آتی ہے وہ بتاتا ہے کہ ہمیں اس سنائپر کا پتا چل چکا ہے جس نے کرنل کو مارا تھا تم جلدی سے بیس پر آ جاؤ میں کولا اب بیس پر جا چکا تھا جب ان کی ٹریننگ شروع ہوتی ہے تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ سنائپر بہت ہی قطرناک ہے اس کا نشانہ کبھی نہیں جھوکا ہیڈ یہاں پر یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ پہلے یکرین کی فوجیوں کو مارتا ہے پھر ان کی ویڈیو بنا کر انٹرنیٹ پر ڈال دیتا ہے تاکہ یکرین کی فوجی ہار مان لے ہیڈ بتاتا ہے کہ ہم دو گروپس میں اندر جائیں گے بیلڈنگ کے اندر وہ سنائپر ہے ہم وہاں پر جا کر ان پر حملہ کریں گے تب ہی موقع کا فائدہ اٹھا کر میکولا سنائپر کو مار دے گا پلان بن جانے کے بعد سبھی ایسا ہی کرتے ہیں سبھی اس جگہ پر جا کر اپنے اپنی پوزیشن لے لیتے ہیں اور ان رشن کا دھیان بٹکانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور میکولا اس بات کا فائدہ اٹھا کر اندر جا کر رشن سنائپر کو مار دیتا ہے میکولا اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ میرا رستہ صاف کر دو یا سن کر سبھی ساتھی رشن آرمی پر گولیاں چلا کر انہیں مار دیتے ہیں اب اندر جو سنائپر چھپ کر بیٹا تھا جسے میکولا مارنے آیا تھا بیٹ سوتا ہے کہ کوئی بھی فوجی اس کے بعد کا جواب نہیں دے رہا جب بیٹ اوپر چھت پر جا کر چیک کرتا ہے تو وہاں ایک اور رشن سنائپر مرا پڑا تھا یا دیکھ کر بیٹ باپس اپنی پوزیشن پر آ جاتا ہے جب بیٹ سامنے میکولا کی بی بی کا بنایا ہوا فرشتہ دیکھتا ہے تب ہی میکولا اوپر سے آ کر اس سنائپر کو مار دیتا ہے جب دوسرے سنائپر کو کچھ آباج آتی ہے تب ہی میکولا اس کے پاس بھی بم فیکتا ہے اور اس سنائپر کا بھی کام تمام ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ سنائپر چھت پر چیک کرنے گیا تھا تو اس نے فون کر کے رشن آرمی کو بلا لیا تھا رشن آرمی ادھر آ رہی تھی لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ رشن سنائپر مارے جا چکی ہیں اس لئے جب وہ سنائپر کو کال کر رہے تھے تو کال میکولا اٹھاتا ہے انہیں کہتا ہے کہ اب تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے یہاں کہہ کے وہ رشن ٹرک ٹرائپر پر گولی چلا دیتا ہے جس میں سبھی رشن فوجی بیٹھے تھے اس لئے وہ باہر آ گئے تھے لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یکرین کے سنائپر پہلے سے ہی نشانہ لگا کر ان کا انتجار کر رہے تھے تب ہی وہ سب رشن آرمی پر گولیوں کی بارز کر دیتے ہیں سب کو مارنے کے بعد میکولا اپنی بی بی کی قبر پر جا کر اداس من سے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے قاتلوں اور اپنے دشمنوں سے بدلہ لے لیا مگر اب مجھے ملک کی حفاظت کرنی ہے اس لئے اب مجھے جانا ہوگا یا کہہ کر وہ اپنے اگلے مشن پر نکل جاتا ہے اور یہی پر سنائپر مووی کی کہانی ختم ہو جاتی ہے